سری ستار آم باغے شردھام کیجئے ہم کوئی مہاتمہ نہیں ہے سادھو نہیں ہے لیکن پرتیک بھارتی سناتنیوں کی یہ پہچان ہے کنٹھی مالا مستق پر تلک یہ پوٹلی ہمارے گردیو بھگوان کی دی ہوئی مالاؤں کی ہے اس میں مالائیں ہیں آدھی آدھی چیزیں ہیں جو گردیو بھگوان نے ہم کو پرشاد روپ میں دی تھی جن کے پربھاو اور پربھت سے ہم جن کلیان کے لیے مانو جیون کی دیہک دیبک بہت ایک سمسچاوں کے سمادھان کا راستہ بتلا پاتے ہیں اتوہ لوگوں کو مارک درشن دے پاتے ہیں یہ اس تپو بھلکی پوٹلی ہے پوٹلی ہے پوٹلیو بھگوان کی ہماری نیجی کوئی تپس شانی جی چونکہ رام دربار ہے آپ کے گلے میں اور رام مندر کا ادھگھاٹن ہونا ہے تران پرتشتہ ہونی ہے بھگوان شریف رام کی مورتی کی ایودھیا میں یہ جو ایک اتصف ہے اس کو لے کر کے آپ چونکہ آپ کو نیمنترن ملا ہے آپ وہاں شاید جائیں گے بھی یہ تو اتصف ہے اس کو کس طرح سے آپ دیکھتے ہیں یہ آج تک کی سمسطہ سناتنیوں کی ہندووں کی سب سے بڑی بجائے ہیں سب سے بڑی جیتے ہیں یہاں اتصف دیپا بلی سے بہت زیادہ خاص ہیں نشت ہی کوئی ایسا آبھاگہ ہوگا جس کو اس دن کا انتجار نہ ہو ہم کو تو ہے رام بھکتوں کو بھی ہے کہ بھارتی ہے کو نہیں بھارتی ہے مولکے لوگ جتنے بھی انہی دیسوں میں رہنے والے لوگ ہیں ان کو بھی ہے تو جو ہے ہمارا یہی کہنا ہے کہ اس دن دیپا بلی مناب ہے اور اتصف کا اتصا ہے پوچھو مت پریمت دیکھوتا ہے تو بانی کم بولتی آنکھیں زیادہ بولتی ہیں ٹھمکا لگانے کو جی چاہتا ہے ایدھیا جی جانے کو جی چاہتا ہے لیکن آپ جو کہہ رہے ہیں کہ اتصف کا یہ دن ہے وجہ ہے سناتنیوں کی لیکن کچھ لوگ اسی دھرم سے جڑے ہوئے لوگ وہ جو بیان دے رہے ہیں کوئی کہتا ہے ابھی بھی یہ کوڑ کا فیصلہ ہے مندر تیار ہو چکا ہے لیکن ابھی بھی کچھ لوگ سلاح دیتے ہیں کہ وہاں پر اسپتال بننا چاہیے کوئی کہتا ہے اسکول بننا چاہیے اور کچھ لوگ تو سناتن دھرم پر ہی پرشن اٹھاتے ہیں کہ اس میں تو جاتی بھی بیوید ہے یہ تمام چیزیں ابھی بھی پرشن اٹھتے ہیں بلکل بھی جاتی بھی بیوید نہیں مرکھتا پون باتیں ہیں یہ اور پہلے تو اتتر ہم آپ کو یہ دے دے بھی کہ وہاں پر اسپتال وہیں پر کیوں بننا چاہیے مسجدوں پر بنواؤ چرچوں پر بنواؤ اسپتال بھی دیال ہے آپ کو بنانے ہم ان کے برودھ میں نہیں پر یہ ہم سب کی آستہ کا کیندر ہے سب کی آستہ ہے سب کی آستہ ہے تو ہم رام بھکتوں کی بھی آستہ ہے ہم رام بھکتوں کی آستہ ہے تو کیول یہی رام بھکتوں کی مندر پر ہی اسپتال کیوں بننا چاہیے اب رہی بات کے اپنے ہی لوگ ٹپڑی اٹھاتے ہیں آپ نے ایسا کہا تو وہ اپنے نہیں ہیں وہ رامڑ کے خاندان کے ہیں اور رامڑ کے خاندان کے لوگ اس پرکار کی بھارتال آپ کرتے ہیں ان کو شیم ٹوئیو شہستری جی اس میں ایک سوال یہ بھی ہے چونکہ کوٹ سے فیصلہ آیا ہے تب مندر بن رہا ہے لیکن شرے لینے کی بھی بات چل رہی ہے کچھ لوگ کہتنا یہ بھی سوال اٹھا رہے ہیں کہ رام ہمارے ہے تو رام کس کے ہیں اب آپ ہی بتا دیجئے چونکہ آپ گروہ کے شرینی میں تو آپ ہی بتائیے کہ رام کس کے ہیں رام سبکے ہیں رام جنجن کے ہیں رام کا وشو ہے رام بیاؤپک ہے رام وشو کے پرنیتہ ہے رام وشو کے مانووں کی آچار شنگتہ ہے رام وشو کی آدھار بھوت ہے رام ایک بہت بڑے نائک ہے رام اس دیس کے پران ہے اس دیس کی سواس ہے ان کے ان کے رام ہیں اور رہی بات جاتی بات کے لیے رام مندر نہیں ہو رہا سبری کا مندر بن رہا نشاد راجی کا بھی مندر بن رہا تو کیا یہ جاتی بات کے لیے بن رہا جاتی بات کے لیے مندر نہیں ہے اپیتو رام بھکتوں کی آستہ کے لیے مندر ہے ایک بیان جو آیا کہ بھگوان شریح رام کو کہہ دیا کہ وہ تو شکریہ دھرم کے تھے مانساہاری تھے اس طرح کے بھی بھگوان شریح بعد میں اس نے چھماما گی مرکتہ پون باتیں ہیں راکشت برتی کے لوگ ہیں اس پرکار کے جو بارتالاپ نہ انہوں نے رام کو سمجھا نہ رامت کو سمجھا نہ رام تت کو سمجھا نہ انہوں نے رام کے بارے میں پڑھا نہ گڑھا انہوں نے صرف اپنے بیان کو کہہ کر نیو جو میں بنے رہنے کا اپائے سوچا ہے اور سب سے سستہ اپائے پروشی رام پر اور رام بھکتوں پر آستہ پر انگلی اٹھانا ہے اس دیس میں ایسے ہی لوگوں کو ٹھکانے لگانے کے لیے ہم بھارت ہندو راشتہ چاہیتے ہیں شاستری جی پردھان منتری جی نے ایک بات کہی تھی کیا آپ ان سے سہمت ہیں ان کی جو بات تھی کہ جو لوگ وپکش میں بیٹھے ہیں جو خاص طور سے سناتن دھرم کا ویروت کر رہے ہیں انہوں نے لگاتار لوگوں کی بھاؤناوں کو ٹھیس پہنچائی ہے اور جو ہمارے فیسٹیول ہیں جو ہمارے مندر ہیں ان کو انہوں نے لوٹ کا مادھیم بنایا آپ اس بیان سے کتنے سہمت ہیں جو ایسا کر رہے ہیں ان کے لیے یہ بات سہی ہے ایک چیز اور ہے جو وپکش کے لوگ سوال اٹھاتے ہیں کہ پردھان منتری جی اور جو ان کی پارٹی ہے وہ بھگوان شریر رام کے نام پر راجنیتی کر رہی ہے ان کے نام پر استعمال کر رہی ہے آپ کو کیا لگتا ہے رام راجنیتی کا وشہ نہیں ہے دھرم سے راجنیتی چلتی ہے راجنیتی سے دھرم نہیں چلتا بھارت کے لوگ جگے ہوئے ہیں بوٹ اپنی متی انشار دیں راشت حتمیں دیں بھارت مشہ گروہ کیسے بنیں بھارت کا وکاس کیسے ہو اپنے انشار دیں رام راجنیتی کا وشہ نہیں ہے رام کی سویم کی نیتی ہے مریادہ رام کی سویم کی نیتی ہے اکتہ اکھنڈتہ سمپربھتہ اور رام جی کی سویم کی نیتی ہے بشو میں شانتی تو جو راجنیتی کی بات کر رہے ہیں اگر کوئی روٹیاں سیکرا یہ مورکتہ ابھی آپ نے ذکر کیا تھا شروعات میں کہ سناتنیوں کی سب سے بڑی جیت ہے دو معاملے ابھی اور کورٹ میں ہیں جس کو لے کر کے بھی سنگرش جاری ہے اس کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہیں رائے کیا صدھ ہے کہ گیان باپی میں سنکر ہیں کشن جنم بھومی کا نیعہ کی ہے اب اس میں رائے کی بہت زیادہ شکتہ نہیں ہے نیائے علیہ ہے اس دیس میں نیائے پرنالی ہے اور ورطمان میں مل رہے یہ ایسائی کی ریسرچ میں جو شبوت ہے اس سے یہ نشت ہو رہا ہے کہ وہاں پر سناتنیوں کا ہی پربھت رہا سناتنیوں کا ہی مندر ہے کسی انمجہبویوں کا نہیں اس دیس میں محمد گوری اکور بھاور انہوں نے آکمند کر کے ہمارے دیس کے مندروں پر جو کٹھارا گھات کیا اس کے گھاؤ و ورطمان میں بھرے جا رہے ہیں بھگوان کی قرپاس سرنم کال ہے سناتنیوں کے لئے ہندووں کے جاگنا کے لئے تو آپ کو لگتا ہے کہ بہت جلدی یہاں پر بھی فیصلہ ہو جائے گا ہونا ہی ہے ہو کر کے ہی رہے گا ہونا ہی چاہیے بیباد جلدی ختم ہو جلدی سے ان لوگوں کو سانتی ملے تاکہ یہ بار بار ان کے مو چلانا بند ہو جائیں شاستری جی ہندو راشتر کی بات آپ بار بار کرتے ہیں الگ الگ منچوں سے بھی آپ کہتے ہیں جو مندر کی بات چل رہی ہے اس بیچ اسددین ویسی کا بیان آتا ہے کہ مسجدوں کا آباد رکھو وہ مسلمانوں سے کرتے ہیں نہیں تو اکر کر کے مسجدیں چھین لی جائیں گی تم سے یہ ان کا بھی بھیتر کا ڈر بتا رہا ہے کہ وہ کتنے کمجور ہیں اور کتنے نردئی ہیں اگر ہم کو مسجدیں توڑ کر مندر بنانا ہوتا تو اتنے مندر کے جتنے پوجاری ہیں وہ ابھی تک ختم کر دیتے مسجدیں ہمیں مسجدیں نہیں مسجدوں پر مندر نہیں بنانے جہاں ہمارے مندر تھے ہمیں وہاں مندروں کے پنر نرمانہ کروانے اب ان کو اگر یہ ڈر ہے تو بھگوان کرے ان کا ڈر برقرار رہے ہیں جی ایک سوال اور ہے سی اے انارسی کو لے کر کے کہ اس دیش میں سی اے لاغو ہو کچھ لوگ اس کا ویروت کرتے ہیں ایک طبقہ کہتا ہے کہ اس کے خلاف ہے ایک وشش دھرم کے خلاف ہے وشش دھرم کے خلاف نہیں ہے اس میں بہت نیائے پرنالی کے ساتھ یہ ایک اپریوگ ہے بودھ جین عشائی آدھی جتنے بھی آئے ہیں بھارت میں انہیں سرنارتی کہتے ہیں ایک بھاسہ میں سرنارتی آئے ہیں تو بانگلہ دیش اور پاکستان آدھی سے آئے ہوئے ان مجھب کی لوگ بھی کچھ آئے ہیں جن کا نام نہیں ہم لینا چاہے رہے ہیں جن کا بھی نام لے رہتے ہیں ان کے سماج کی لوگ ان کے خلاف نہیں ہیں پر ان کے لیے ایک بہت سندر ترک ہے کہ تم اپنا دیش چھوڑ کے کیوں آئے کیا آپ سکتا دی بھائی ہمارے گھر میں بھوجن بھاجن کی بڑیہ بیوستہ ہوگی تو ہم پڑوسی کے گھر کیوں ڈیرہ ڈالیں گی یا تو کوئی تمہارا شڑی انتر ہے یا پھر تم کو کوئی کان بھر رہا ہے یا کوئی انٹرنیشنل ساجس تو بڑیہ ہے سی اے بہت بڑیہ ہے شاہستری جی ایک راجن تک سوال ہے چونکہ دو ہزار چوبیس میں لوگ صفحہ کے چناؤں بھی ہونے ہیں رام مندر کا نرمان ہو رہا ہے یہ آقلن ہے کہ اس کا پربھاؤ بھی رہے گا لوگ صفحہ کے چناؤں پر آپ کو کیا لگتا ہے بھارتی جنتہ کو جو بوٹ دینے جائے گی کیا اس کو نریندر موڈی کو ایک اور چانس دینا چاہیے ہم راجنیتی پر ٹپنی تو نہیں کرتے نہ راجنیتہ پر ٹپنی کرتے جو راشت ہت کی بات کر رہا راشت ہت کے لیے بول رہا رام راجی کی استحاپنا کے لیے جی رہا ایسے وقتی کو بھارت کے سمپون بوٹروں کو سو بوٹ دینا چاہیے اب کس کو دینا چاہیے یہ تمہارا بوٹ ہمارے کہنے سے آپ کو بوٹ دینا نہیں اور ہم راجنیتی پر ٹپنی کر کے کائے کو بے پھیجولی میں فسن لیکن کچھ لوگ یہ رائے رکھتے ہیں کہ ساستری جی پرچی نکالتے ہیں تو راہول گاندھے اور کانگریس کی بھی پرچی نکال کر کے بتا دیں دیکھو صاحب ہم پرچی نکالتے ہیں مانو جیبن کی دہک دہبک بہت اکشمشیاؤں کے سمادھانے کے لیے سب کو آنا چاہیے جنہیں نکلوانی ہیں وہ آئیں اب آپ کی کہنے سے نہیں ہم نکالیں جن کو نکلوانی ہیں وہ ہمارے پاس آئیں ہم بالکل بارے میں ان کے بتائیں گے جو ہمیں چیتنا کے بل پر سکتی کے بل پر پتا لگے گا ہم بولیں گے اور جو بولیں گے وہ سکت ہوگا یہ حنمان جی کی کرپا ایک سوال ہے کہ جو آج کی ورطمان جو آج کا راجنیتک پردش ہے جس میں کئی الگ الگ مورچوں پر کام ہو رہے ہیں کیا آقلن ہے آپ کا اس سرکار کو لے کر کے جو یہ کام کر رہی ہے میں کسی پارٹی کی بات نہیں کر رہا کسی نیتا کی بات نہیں کر رہا اس پر ہم کچھ کہنے شکتے ہیں ایک سوال آخری ہے چونکہ رام آیودیا میں آ رہے ہیں اپنے بھون میں جا رہے ہیں رام راجیے کو لے کر کے رام راجیے کی ستھاپنا کیسے ہو صرف رام کے آنے سے رام راجی کی ستھاپنا نہیں ہو کیا سمدیش دینا چاہیں گے آپ رام راجی کی ستھاپنا ہوگی امیر اور گریب کو چھانٹا جائے اور گریبوں کا بھلا کیا جائے اور جاتی بات کو ختم کیا جائے جاتی بات کی روٹی سیکنے والوں کی موپر جوڑ دال تماشا لگوایا جائے کانون کے دوارہ اور بھارت میں رام راجی کی ستھاپنا یہ جو رام جی کے اوپر اٹھپنی اٹھاتے ہیں ان کے لئے کٹھور کانون بنایا جائے اور تیرتھوں کو سوکش پویتر کیا جائے اور تیرتھ چھتر میں بکنے والی ماس مدرہ پر پون پرتیبند لگایا جائے اور گریبوں کو پون ادھکار دیا جائے چاہے وہ کسی بھی جاتی کا ہو کسی بھی برگ کا ہو کسی بھی مجھب کا تو بھارت ہندو راشت بنے گا اور رام راجی ہوگا جاتیگت جنگرنا کی بات ہو جاتی ہے جاتیگت جنگرنا کی جگہ امیر اور گریب کی جنگرنا ہونی چاہیے اور گریبوں کی جنگرنا کر کے ان کو لاب دینا چاہیے رام آیدھیا میں آ رہے ہیں اپنے بھون میں آیدھیا میں تو وہ تھے ہی اپنے ہردہ کا جو اپنے ہردہ کا جو اپنے ہردہ سے وہ کس طرح سے بھی اکت کریں گے رام جی تو عبد میں راج رہے ہیں پہلے لوگ کہتے تھے کہ رام للا ہم آئیں گے مندر وہیں بنائیں گے اب بن گیا ہے بھگوان کی کرپا سے رام للا آ رہے ہیں باعث تاریک کو اور ہندووں کو جھگا رہے ہیں ہنمان جی کی کرپا سے ابھی برطمان میں ایک گیت بہت چل رہا ہے دو لائن اس کی سنا دیتے ہیں میری جھوپڑی کے بھاگ آج کھلے جائیں گے رام آئیں گے میری جھوپڑی کے بھاگ آج کھلے جائیں گے رام آئیں گے رام آئیں گے آئیں گے رام آئیں گے رام آئیں گے آئیں گے رام آئیں گے میری جھوپڑی کے بھاگ آج کھلے جائیں گے یہ بھاو بہت زیادہ سبری ماتا کا یہ بھاو ہے اور سب لوگ اس دن کا انتجار کر رہے ہیں بڑی دبتہ بھبتہ کے ساتھ پرہوشی رام جی براجمان ہو رہے ہیں اور ہم کو تو عیدیہ میں جا کر ایک ہی بات یاد آتی سیتہ رام جی کی پیاری رجدھانی لاغے مہرانی لاغے من میٹھا میٹھا سرجو جی کو پانی لاغے سیتہ رام جی کی پیاری رجدھانی لاغے مہرانی لاغے من میٹھا میٹھا سرجو جی کو پانی لاغے دھن کو سلیا دھن کے کئی دھن سمیترہ میا دھن بھوپ دس رت جی کی انگنا کھیلت چارو بھائیا ہاں کھیلت چارو بھائیا گردھانی لاغے بڑی پیاری لاغے من میٹھا میٹھا سرجو جی کو پانی لاغے